ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پر وزیر اعظم شاہد حاکان عباسی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں جن میں سے سات پانچ لاکھ نے زیرو ریٹرنز فائل کیا یعنی کوئی انکم ٹیکس ان کے پاس ڈیو نہیں ہے تو صرف سات لاکھ لوگ جو ہیں وہ انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں پورے ملک کے اندر اور ان میں سے بھی آہ بڑی اکثریت نوے فیصد زیادہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی چوئس نہیں ہے کیونکہ ایڈ سورس ڈیڈکشن ہو جاتا ہے جو سیلریڈ کلاس ہے تو یہ ایک آہ انسسٹینیبل سچوئیشن ہے اور اس لیے ہم نے یہ آہ سمجھا کہ ایک آہ ریڈیکل ریفارم اس پروسس میں چاہیے کیونکہ ٹیکس ادا کرنا پوری دنیا میں یہ جو سٹیزن ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی ابلیگیشن ہوتی ہے یہ آہ اس کی ذمہ واری ہوتی ہے ایک شہری کی کہ وہ ٹیکس ادا کرے جیسے ملک چل سکے اگر اور اس کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جن کی انکم زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں جن کی انکم کام ہوتی ہے وہ کام ادا کرتے ہیں جب جس ملک میں لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے جس طرح بدکسنتی سے ہمارے ہمارے ملک میں قیفیت رہی ہے تو پھر اس کا ایک انڈیو شیئر جو ہے یعنی غیر متناسب حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے جو حقیقت میں اس کی صلحیت بھی نہیں رکھتے یعنی انڈائریکٹ ٹیکسیشن پر انحصار کرنا پڑتا ہے تو جب ڈائریکٹ ٹیکسیشن سکسیسفل نہ ہو تو حکومت کے پاس ایک ہی چوئیس ہوتی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پر آئے جو ایک انفیر نظام ہے ٹیکسیشن کا اس لیے ہم نے اس پر کافی سوچ بچار کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہمیں ایک بڑا ریڈیکل قسم کا ٹیکس ریفارم شروع کرنا پڑے گا جس میں آہ انکم ٹیکس سے اس کی ابتدا کی گئی ہے اس میں آہ پانچ بنیادی ایلیمنٹ شامل ہیں اس پالیسی میں اور اس کے اندر دو مزید چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے ایک تو آہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا ٹیکنالوجی کے ذریعے جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کریں گے یا جو ادا کریں گے وہ کتنا ادا کریں گے کیسے ادا کریں گے تو یہ اس میں جو لیٹسٹ اور مارڈن ٹیکنالوجی ہے اور جو ہمارے پاس ڈیٹا بیسز ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا آہ بجائے اس کے کہ جو ایک ٹیڈیشنل طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کو نوٹس دے کر بلائے جاتا تھا آہ اور آہ اس میں ایک کوئرشن یا کرپشن کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا تھا تو اس سے بچنے کے لیے آہ ٹیکنالوجی اور لیٹس ٹیکنالوجی کے استعمال ہوگا جو ہمارے ملک میں موجود ہے آہ اور اس کو استعمال کر کے آہ جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے آہ ان کے ہم آہ ان کے خلاف کاروائی بھی کر سکتے ہیں اور آہ ٹیکس ادا کرنے کی سہولت ان کو آہ بھی مہیا کر سکتے ہیں تو جو پانچ بنیادی ایلیمنٹس ہیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص بی سی این آئی سی رکھے گا جو ملک کا شہری ہے وہی سی این آئی سی نمبر اس کا ٹیکس نمبر بھی ہوگا ان چیزوں کو آہ مرج کر دیا جائے گا اور ہر سی این آئی سی جو ہے آہ تقریباً ایک سو بیس ملین سی این آئی سی یعنی بارنک روڑ سی این آئی سی آہ ہولڈرز ملک میں ہیں وہ سب کے سب ٹیکس پیئر آہ بن سکتے ہیں سمپلی ایک فارم فل کر دیں گے اور وہ ٹیکس پیئر بن جائیں گے تو وہ ایک آسانی ٹیکنالوجی کے ذریعے پیدا کر دی گئی ہے دوسری جس چیز کے ضرورت تھی وہ انکم ٹیکس ریٹ کو ریٹس کو آہ سسٹینبل بنانا تھا اور یہ سب سے مشکل فیصلہ اس مرلے میں راہا ہے کیونکہ خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ریٹس کو کم کریں گے کیونکہ ابھی یہ ریٹس تقریباً تیس فیصد تک جاتے ہیں اور آہ دنیا میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی آہ ٹیکسیشن کا ریٹ اتنا زیادہ ہو تو پھر ٹیکسیشن کی کلیکشن میں کمی آتی ہے اور ٹیکس ایویزن بڑھ جاتی ہے تو اس لیے آہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ آہ انکم ٹیکس ریٹس کو آہ سبسٹینشلی آہ ریڈیوس کیا جائے اور اس میں آہ تجویز یہ ہے کہ جو آہ بارہ لاکھ تک انکم ہے یعنی ایک لاکھ روپے مہینہ اس کو ٹیکس سے مستحسنہ کر دیا جائے گا بارہ لاکھ سے چوبیس لاکھ تک انکم ہے اس پہ پانچ پرسنٹ ٹیکس ہوگا چوبیس سے اٹھالیس لاکھ جو انکم ہے سالانہ یہ سالانہ کی بات کر رہا ہوں اس پہ دس پرسنٹ ٹیکس ہوگا اور اٹھالیس آہ لاکھ سے زیادہ اس پر پندرہ پرسنٹ ٹیکس ہوگا یہ ایک بڑی سبسٹینشل ریڈکشن ہے ٹیکسیشن کے اندر اور ہمیں امید ہے کہ لوگ اس کو انسینٹیو سمجھ کر ٹیکس ادا کریں گے جو اس کے ساتھ ساتھ ایک موقع بھی دینا ہے جو لوگ اسے پہلے ٹیکس ادا نہیں کرتے رہے ٹیکس ایویزن کی ہے آہ جو بھی ان کے اساسیں ہیں یا پیسے ان کے پاس ہیں تو ایک ون ٹائم امیدسٹی سکیم کا اعلان کرنا بھی ضروری ہوگا میں گزارشے کر دوں کہ امیدسٹی سکیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حکومت کوئی ریونیو حاصل کر سکے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس ملک کے شہری ہیں جو ماضی میں ہوا اس کو ایک طرف رکھ کے ایک دفعہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اساسوں کو وائٹن کر سکے اور اس ملک کے ٹیکس پیئر جو ہیں وہ بند سکے اس میں جو لوکل ایسٹس ہیں یعنی پاکستان کی اندر ہیں آہ کیش ہو یا گور ایسٹ ہو اس پہ پانچ پرسنٹ کی پنیلٹی ہوگی پانچ پرسنٹ آپ دے کر آہ تو آپ آہ اپنے پیسے کو ٹیکس نیٹ کے اندر لا سکتے ہیں اور ٹیکس پیئر جو بھی ایمیدسٹی سکیم حاصل کرے گا وہ ٹیکس پیئر بھی آہ بنے گا اپنے سین آئیسی کے طے جیسے میں نے پہلے تھا تو یہ آہ لوکل جو ہے اس پہ پانچ فیصد آہ آہ ایک ون ٹائم آہ پنیلٹی ہوگی اور یہ ان کو پے کرنی پڑے گی جو آہ اساسے بہار ہیں یا پیسے بہار ہیں ان کو اگر آپ ریپیٹریٹ کریں گے تو دو فیصد آہ آپ کو پنیلٹی پے کرنی ہوگی یعنی جو آہ پیسے مل سے بہار ہیں ان کو آپ آہ فارمل چینل سے جب اندر لائیں گے اور وائٹن کریں گے تو دو پرسنٹ وہ آہ آہ آپ کو آہ پنیلٹی پے کرنی ہوگی جی جی اگر آپ سو ڈارل لائیں گے تو دو ڈارل رضا کرنی ہوگی یہ میں کیش کی بات کر رہا ہوں جی میں بتاتا ہوں جی میں اگر مجھے موقع دے رہے تو وہاں پہنچنے لگا ہوں جی تو ایسٹس جو ہیں جی وہ آپ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں جو اماؤنٹ بھی آپ چاہیں جو آپ سمجھتے ہیں اس کی تین پرسنٹ آپ کو پے کرنا ہوگا اور وہ آپ کے ٹیکس سسٹم میں شامل ہو جائے گا کہ میری پراپٹی ہے اس کی یہ ویلیو ہے اس کا تین پرسنٹ آپ پے کریں اسی ویلیو پر وہ آپ کے ٹیکس کے اساسوں میں شامل ہو جائے گی تیسری چیز اگر آپ نے ڈالر اکاؤنٹ آپ کے پاس ہے مل سے باہر تو اس پر آپ وہاں پیسے رکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کے ٹیکس کی اس میں شامل ہو سکتے ہیں ٹیکس کی فیصد ادا کرنا ہوگا اگر آپ ڈالر مل سے باہر رکھتے ہیں یہ ایک بڑا بڑی سمپلی فائیڈ امنسٹی سکیم ہے اور آہ ماضی کی سکیموں سے فرق یہی ہے کہ ماضی میں سکیمیں گورنمنٹ ریونیو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی اب مقصد ریونیو نہیں ہے اب مقصد آہ لوگوں کو ٹیکس پیئر بنانا ہے کیونکہ پاکستان میں اگر ٹیکس پیئر نہیں ہوں گے تو پاکستان فرینشلی سسٹینیبل نہیں ہوگا اور شہری کی یہ سب سے بڑی آپلیگیشن ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے اس لیے اب شہریوں کو اپنی برسات کے مطابق ٹیکس ادا کرنا ہوگا یہ سہولتیں ان کو دی جا رہی ہیں کہ وہ ٹیکس پیئر بن سکیں اسی طرح جو چوتھا ایلیمنٹ ہے اس آہ پالیسی کا وہ اس وقت جو بھی آہ پیسہ بنایا جاتا ہے احساسیں چھپائی جاتے ہیں وہ پراپٹی میں ڈالا جاتا ہے یہ کیونکہ جو دنیا میں اس وقت حالات ہیں بھار پیسہ لے جانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے دیگر بھی کوئی ایو نہیں ہے تو اس وقت جو پیسہ بھی آہ چھپائی جاتا ہے بدقسمتی سے وہ پراپٹی کی ٹرانزیکشنز میں ہے اور آپ خود دیکھ لیں کہ پراپٹی کی ویلیوز کیا ہیں اور آپ کسی دفتر میں چلے جائیں اور ریجسٹریشن کس ویلیو پر ہو رہی ہے وہ حقیقت ہم سب کو معلوم ہے تو اس حقیقت کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے جو پراپٹی کی ویلیو آپ ڈیکلیئر کریں گے اس پر ایک پرسنٹ کا پریزمٹیل انکم ٹیکس ہوگا یعنی ایڈوانس انکم ٹیکس ہوگا جو آپ کی انکم ٹیکس لیابیلٹی میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم آہ سبائی حکومتوں سے بھی بات کریں گے کہ جو ٹوٹل پروینشل سٹی اور لوکل ٹیکسز ہیں وہ بھی ایک فیصد کی حد تک ہوں اس سے بڑھ کر نہ ہوں اس وقت آٹھ دس بارہ پندرہ پرسنٹ تک ٹیکسیشن چلی گئی ہے لیکن وہ گئی اس لیے ہے کہ پراپٹی ایک کروڑ کی ہوتی ہے اور ڈیکلیئر پانچ لاکھ کی کی جاتی ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے حکومت کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ آپ کی ڈیکلیئرڈ ویلیو سے ایک سو فیصد یعنی دگنا پیسے ادا کر کے آپ کی پراپٹی خرید لے اگر آپ پانچ لاکھ کی پراپٹی ڈیکلیئر کریں گے تو یہ حکومت کا رائٹ ہے کہ دس لاکھ میں پراپٹی آپ سے خرید لے اس کی ایک سسٹم ہوگا ایک پیریڈ ہوگا اس کے اندر حکومت وہ تاکہ لوگ پراپٹی کی صحیح ویلیو ڈیکلیئر کریں اس پر ایک پرسنٹ ٹیکس ادا کریں جو ان کی انکم ٹیکس میں ایجسٹ ہو جائے گا اور لوکل ٹیکسیشن بھی ایک فیصد پر ہوگی اور جو سابقہ ڈی سی ریٹ اور دیگر قسم کے ریٹس رہے ہیں وہ اب اپلیکیبل نہیں ہوں گے سمپلی حکومت کے پاس رائٹ ہوگا کہ حکومت آپ کی پراپٹی کی ڈبل دی ویلیو جو آپ نے ڈیکلیئر کی ہے اس کو پے کر کے آپ کی اس پراپٹی کو خرید لے میں ذکر کرتا اگر آپ ڈیکلیئر کریں گے دگنی قیمت اسی قیمت پر نہیں دگنی قیمت ادا کر کے یہ اس لیے ہے کہ لوگ صحیح چیز کیونکہ اگر آپ جب صحیح ویلیو ڈیکلیئر نہیں کرتے تو آپ حکومت کا جو قانون ہے آپ اس کے خلافرزی کر رہے ہیں اور حکومت کے پیسے چوری کر رہے ہیں تو اس لیے یہ حکومت کا رائٹ ہوگا کہ وہ آپ کی پراپٹی دگنی پیسے دے کر خرید لے جو پانچوہ element ہے وہ taxpayer identification ہے اس وقت ملک میں جو databases ہیں وہ isolation میں ہیں ہم نے ان کو merge کر رہے ہیں اور ہر شخص کی جو financial transactions ہیں وہ ان کی visibility ہوگی حکومت کے پاس اور اس سے ہم آپ کو بتا سکیں گے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے نممکن بات نہیں ہے ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ آپ کتنا بجلی کا بل ادا کرتے ہیں کتنے گیس کے بل ادا کرتے ہیں کتنے بچوں کی فیز دیتے ہیں کتنا فورن ٹریول کرتے ہیں کتنا ٹیلی فون کا بل دیتے ہیں جو بھی آپ کے خراجات ہیں اس کو benchmark کیا جا سکتا ہے اور یہ visible ہوگا کہ آپ کی tax liability کیا بنتی ہے ہم نے اس کے ٹیسٹ کیے ہیں اور ایسے لوگ جو سال میں دو دو عمرے بھی کرتے ہیں چھے چھے دفعہ بار بھی جاتے ہیں لاکھوں روپے کے مہینے کے بجلی کے بل ہیں وہ ملک میں کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتے یہ چیز اب ممکن نہیں ہوگی ہم نے کسی کے گھر پولیس نہیں بیجنی ہم نے ایف بی آر کی coercion سے آپ کو بچانا ہے لیکن آپ tax pay کریں ایک بڑا simplified structure بنا دیا گیا ہے اور یہ notices جو ہیں جو taxpayers ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ taxpayer ہیں اور taxpayer نہیں کر رہے تو جولائی پہلی کے بعد اور جون تیس جب financial سال ختم ہوگا اس کے ترمیان ان سب حضرات کو notices بھیجے جائیں گے کہ آپ یہ ہماری information ہے جو visible ہے نظام میں اور آپ کوئی tax ادا نہیں کر رہے تو بہتر ہے کہ آپ tax ادا کریں اور جو بھی آپ کا جائز tax بنتا ہے ان reduce rates کے اوپر آپ tax ادا کریں اور ایک شہری کے طور پر جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں کیونکہ جی سزائیں بھی ہوں گی بالکل یہ سزائیں بھی ہوں گی اور جو لوگ amnesty scheme میں آئیں گے یا ان میں حصہ لیں گے ان کی protection کے لیے ایک ordinance بھی جاری کیا جائے گا جو بعد میں قانون کی شکل بن جائے گا جس میں ان کو استثناء حاصل ہوگی نیب کے جو قوانین ہیں یا cases ہیں مختلف قسم کے یا ایف بی آر کے issues ہیں یہ ون ٹائم استثناء جو لوگ amnesty scheme حاصل کریں گے ان کو حاصل ہوگی جو لوگ سیاست کرتے ہیں وہ اس scheme کا حصہ نہیں ہوگی جو politically exposed لوگ ہیں وہ na amnesty scheme سے ان چیزوں سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا تو میں یہ یہ میری یہ میری یہ میری یہ میری گزارشتی امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب جو سوالات آپ نے کرنے ہیں ایک ایک سوال چلے انہیم خالی صاحب ان کا ان کا سوٹ بہتر ہے جی فرمائیں اس scheme کا آغاز آپ نے تیس جون کی رات بارہ بجے کے بعد یکم جولائی سے کرنے کا بتایا ہے اور یہ کتنے مہینے جاری رہے گی یہ کب تک آخری تاریخ کیا ہوگی جو ہمارے بائی اور اسیز پاکستانیز ہیں یا پاکستانی جانوں نے باہر کالہ دن رکھا ہوا ہے وہ کب تک اس scheme سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور اس کے آئے اس scheme میں تسیح در تسیح ہوتی جائے گی ماضی کی طرح یا ون ٹائم آپ نے اناؤنس کر دیا ہے نہیں ون ٹائم اناؤنس کیا ہے اور یہ سکیم ابھی سے لے کر تیس جون تک جاری رہے گی اس کے بعد آپ کو ایک نارمل ٹیکس پیر کے طور پر ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا تو یہ تقریباً ڈھائی مہینے کا عرصہ ہے جس میں آپ اس ایمنسٹی سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں باقی جو چیزیں ہیں وہ تو قانون کا حصہ ہوں گی اور پہلی جولائی سے لاغو ہو جائیں گی آپ نے ایمنسٹی سکیم دو پرسنٹ پہ آپ نے فرمایا کہ دو پرسنٹ جو ہے وہ ایمنسٹی پہ ٹیکس دینا پڑے گا جو فارن پیسے گئے ہیں جب فارن پراپرٹیز ہیں آیا یہ صرف بزنسمن یا شہری کے لیے ہیں کہ جو آفس بیرر ہے یعنی ادارے کا کوئی چیرمن ہے جب پولیٹیکل آدمی ہے جنہوں نے قوم کی دولت بھی لوٹی اور پھر اس کے بعد ٹیکس بھی بچایا وہ دو جرم ہو گئے ان کے کہ ایک تو آدارے کا پیسہ لوٹا کاروباری آدمی کا یا اور شہری کا تو ایک جرم ہوا کہ اس نے ٹیکس بچایا اور باہر پیسہ بھیج دیا اس نے دو جرم کیے کہ ایک عوام کا پیسہ لوٹا اور وہ آدارے کو آدارے دویر ڈس آنیسٹی کی اور وہ پیسہ بھیجا اور ٹیکس بھی بچایا اس پر آپ کیا کہیں گے میں گزارش کروں گا کہ پولیٹیکل لوگ اس سکیم کا حصہ نہیں ہے جی میں گزارش کر دوں یہ ہر انڈیویجول کو یہ سکیم حاصل ہے ہر پاکستانی شہری کو جو سین آئیسی رکھتا ہے اس کو یہ سکیم حاصل ہے جی ڈیپینڈنٹس ہمیشہ ہوتے ہیں نا جو بھی پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہوتے ہیں یا پولیٹیکل پرسن ہیں ان کی فیملیز کو بھی یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے پی ایم صاحب ادھر کیا اس چیز کی گرنٹی ہے کہ یہ کسی خاندان کو یا کسی مقصود افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے سکیم شروع کر گئی ہے دوسرا یہ بتائیے کہ ایک لسٹ موجود ہے پنامہ کی آفشور کمپنیوں کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں کیا ان کو کوئی آفر کی جاری ہے کہ وہ اپنا پیسہ پاکستان میں لے آئیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے یہ ہر پاکستانی کے لیے ایک سو بیس ملین پاکستانی جو سین آئیسی رکھتے ہیں یہ ان کے لیے ہے کسی ایک شخص کو نہ یہ ہو سکتی ہے اور نہ ہے دوسری جو آپ نے بات کی کہ آفشور کمپنیز آفشور کمپنیز بھی اساسہ ہے آفشور کمپنی رکھنا دنیا میں کہیں جرم نہیں ہے لیکن اگر آپ نے اس میں پیسے یا اساسے رکھے ہوئے ہیں تو یہ موقع ہے ڈیکلیئر کر لیں اور اس کو وہ آپ کے اس سکیم میں شامل ہوگا جی پرائمسٹر دو چیزیں تو یہ بتا دیں آڈینیس کب تک جاری ہوگا سیکنڈ یہ بتا دیں کہ آپ کی جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں پچپن دن رہ گئے ہیں تو آپ کا لیگل اور مورالی کون سے گراؤنڈ پر آپ ڈائی ماہ کی یہ سکیم لے کر آ رہے ہیں اور اس کو پارلیمنٹ سے بھی آپ نے کوئی ارادہ کیا یا سپریم کورٹ کی جس طرح ایک آپ کی ڈسکیشن بھی ہوئی تھی حکومت کی سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ کا بھی یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ سے اس کو پروپ کرا جائے تو پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا جائے گا دیکھیں ہماری حکومت جو ہے وہ عوام کی منتخب شدہ حکومت ہے آئین کے مطابق تو جو بھی قانون آج بنتا ہے وہ چاہے حکومت کے پہلے دن بنے یا آخری دن بنے وہ قانون ملکہ قانون ہوتا ہے اس میں منڈیٹ ہمارے پاس ہے ہم نے آخری منٹ تک کام کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے اس میں کوئی آہ آہ وہ آہ شک شبے کا اظہار نہ کریں ہم نے کام کرنا ہے اگلی حکومت آئے وہ اس کو دیکھ لے اگر وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے تو بالکل کہ ماف کر دیں سب کا ٹیکس عباس صاحب میرے نام ارشاد انساری ہے اور میں روزنا میں ایکس پیس کو ریپزنٹ کرتا ہوں جی میرا کوسٹن یہ ہے کہ سر ایک تو جب میاں صاحب آئے تھے اس وقت ایمینسٹی لائی گئی تھی اس کو چند دن پہلے لاہور آئی کوڈ نے غیر قانونی قرار دے دیا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ جو آہ سی این ای سی والا کہا ہے یہ اسحاق ڈار صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے سی این ای سی کو انٹین قرار دے دیا تھا اور اس کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا تھا لیکن اس کے بعد سے اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک آہ ایمپلیمنٹڈ ہے یا نہیں ہے تیسرا جو آپ نے ایمینسٹی سکیم کے لیے کہا ہے کہ فارن ایسٹ آپ منگوا سکتے ہیں باقی چیزیں منگوا سکتے ہیں لوگ کیوں آپ کے اس پانچ پرسنٹ پہ یا تین پرسنٹ پہ لے کے آئیں گے کیونکہ آپ کا ایکنومک ریفارم ایکٹ میں آلڑی یہ شکے موجود ہیں کہ آپ کا اگر فارن اکاؤنٹ پاکستان میں ہے تو اس سے آپ انلیمنٹڈ رقم ایک تو باہر بھی جوا سکتے ہیں جو کہ منی لاننے کے لیے استعمال ہوتا رہا اور دوسرا یہ کہ آپ جو باہر سے ریمٹنسز کی مد میں لے کے آئیں گے تو اس پہ آپ سے کسی قسم کی پوچھ گوش نہیں ہوگی فارن کرنسی کی جو ڈیلرز ہیں یہاں پہ وہ دو سے تین پرسنٹ آپ سے لیتے ہیں آپ جتنا مرضی پیسہ چاہیں باہر سے پوچھ نہیں سکتے اس میں بھی ساگڈار صاحب نے آنے کے بعد انونس کیا تھا کہ یہ منی لانڈرنگ کی ایک بہت بڑی ونڈو ہیں ہم اس کو جو ہے وہ ریموف کرنے جا رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک اس پہ آپ کی گورنمنٹ جانے کو ہے کچھ نہیں ہو سکا تو کیا یہ سکیم کامیاب ہو سکے گی کیونکہ آئی ایم ایف اور ریگولر ٹیکس پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم ریگولر ٹیکس دیتے ہیں لیکن ایک بندہ پیسہ باہر بچاتا ہے اور اس کو یوٹیلائز بھی کرتا ہے پھر آ کے کم ٹیکس پہ اس کو جو ہے وہ آہ ریگولر آئیز کروا لیتا ہے جی دیکھیں یہ میں نے پہلے یہ وضعات کر دی ہے کہ یہ ایم نیسٹی سکیم پیسے بنانے کے لیے ریونیو بنانے کے لیے نہیں ہے یہ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ہے تو ون ٹائم ایم نیسٹی حاصل ہے اگر اسے آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کل پھر قانون کے گرفت میں آئیں گے اگر جو آپ کی انکم ہے جو آپ نے ڈیکلیئر نہیں کی ہوئی یا آپ ٹیکس پیر نہیں بنے تو آپ گرفت میں آ جائیں گے ماضی میں میں نے پہلے کہا مختلف سکیمیں ہوتی رہی ہیں ان کا مقصد کچھ اور تھا وہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا یہ وقت ہی بتاتا ہے لیکن ہماری جو سکیم ہے اس کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ جو لوگ انکم پاکستان میں ہے جن کی ان کو اپنی بسات کے مطابق انکم ٹیکس ادا کرنا چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ کہا کہ ہم اس سکیم کا ایک مقصد ٹیکس ٹیک نیٹ کو بھی بڑھانا ہے تو اس سکیم کے اینڈ پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس دہندگان کی تعداد تعداد میں کتنا اضافہ ہوگا دیکھیں یہ ایک دن کا پروسس نہیں ہے کہ ایک دن میں یہاں پر ڈبل ہو جائیں گے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تیس ملین ٹیکس پیرز کے قریب ہونے چاہیے اور حکومتیں اگر ان کو ڈیلیجنٹلی فالو کریں گی تو اتنے تیس ملین ٹیکس پیرز آپ کو انشاءاللہ ملیں گے پرامر بکاری فنانشل ٹائم جی جی پرامر صاحب بڑے عرصے سے ایک تنقید اور تنازع چلا آ رہا ہے اور وہ ہے ذرات پر ٹیکس ایشن کے حوالے سے جو کہ ابھی تک ریزولب نہیں ہوا آج آپ یہ ٹیکس پیس بڑھانی کی بات کر رہے ہیں لیکن ذری انکم کے حوالے سے اور ٹیکس ایشن کے حوالے سے آپ نے کچھ نہیں کہا یہ تنازع آخر کیسے حال ہو گا اور کیا ایک ایسے پسپندر میں جہاں پہ یہ تنقید ہوتی چلی آ رہی ہے آج بھی لوگ بہت تنقید کرتے ہیں اور اسے جواز بناتے ہیں ٹیکس نہ دینے کا شہروں میں یہ ہوتا ہے تو یہ آپ کی سکیم کس طرح ان لوگوں کو کنونس کرے گی کہ وہ واقعی ٹیکس نیٹ پہ آئے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کی حکومت جو پہلے بھی سوال پوچھا گیا دو مہینے رہ گئے ہیں اس پہ اکراس ڈا بورڈ پارلیمنٹری آہ کنسنسس کی کوئی شکل فیلال نظر نہیں آ رہی یہ اس کی سسٹینبلیٹی کیسے ہوگی دو مہینے بعد کو اور حکومت یا انٹریم گورنمنٹ کے بعد کو اور حکومت آتی ہے تو یہ کیا گیرنٹی ہے کہ یہ ڈھائی مہینے میں لوگ اس کا کور لیں اور پھر اس کے بعد کل کو کوئی اور حکومت آ جائے اور پاکستان میں ایک نیا تجربہ شروع ہو جائے جو کہ بار بار ماضی میں ہوا ہے چکے ہیں کھڑا ہو کر یا عدالت میں کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ ٹیکس ادا نہیں ہونا چاہیے یا ٹیکس کے ریٹ کم نہیں ہونے چاہیے یہ پہلی حکومت ہے جس نے ٹیکس کے ریٹ کم کرنے کی حمد کی ہے تو اس لیے ہمیں اس میں کوئی گفرانے کی بات نہیں ہے اگر کورٹ میں چیلنج ہوگا تو کورٹ فیصلہ کر دے گا لیکن یہ ایسی چیز ہے جس سے ٹیکس پیئرز کی تعداد میں اضافہ ہوگا گورنٹ کے ریبنیوز میں اضافہ ہوگا اور لوگ ریسپانسیبل سیٹیزنز بنیں گے جی اگری کلچر ٹیکسیشن کا آپ کو بہت اچھا سوال ہے اگری کلچر سے جو انکم آتی ہے وہ ہی سب کو معلوم ہے تو اگر اگری کلچر کی انکم اس سے استثناء ہے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ اگری کلچر سے آپ کی کتنی انکم ہے اور دوسرے ذرائع سے کتنی انکم ہے اگری کلچر سے انکم آتی ہے تو اگری کلچر پروپٹی کی اونرشپ بھی ہونی چاہیے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ٹیکس ریٹرنز کا حصہ ہوتی ہیں اگری کلچر انکم جو قانون یا آئین کے مطابق جو ایسیمشنز ہیں وہ موجود رہیں گی فاروخ پتافی جی پرائی منسٹر آپ نے ابھی جو امنیسٹی سکیم کی بات کی ہے یوزیلی جب بھی ریفاوم آتا ہے تو اس کے اندر کیڑٹ این سٹکس کا پرنسپل ہوتا ہے اس کے اندر ابھی ہمیں کیڑٹس تو نظر آ رہی ہیں لیکن کہیں پہ سٹک نہیں نظر آ رہی کہ آپ کیا پیونٹیو میجرز لیں گے اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے یہ ایک بہت امپورٹن بات ہے خاص طرح پر اس لیے کہ آپ کے حکومت جو ہے جیسے کہا گیا اس کا تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے is it also possible کہ آپ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جو ہے آن بورڈ لے لیں تاکہ جو ہے اس کے اندر جو بھی ہو ایک تو پیونٹیو میجرز کے اوپر یا فالو آپ کے اوپر بھی کوئی کام ہو سکے اور پھر اگریمنٹ ہو یہ بہت اچھا قوز ہے لیکن اس کو سسٹین بھی تو کرنا پڑے گا نظر جی یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے منشور میں شامل ہے سٹک جو ہے وہ جو ٹریڈیشنل سٹک ہے ایف بی آر کی وہ نہیں ہوگی ٹیکنالوجی کی سٹک ہے اور آپ یقین کر لیں کہ بہت سخت ہے اس کی اوپر جو آپ نے سزا دینی ہو وہ پارلیمنٹ فیصلہ کر لے گی اب نگر آپ نے ٹیکس نون پیمنٹ پہ لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے یا پرابٹی زبط کرنی ہے یہ پارلیمنٹ فیصلہ کر سکتی ہے پرائیم جیسر آپ کی بچھلے ہفتے بلاقات ہوئی چیف جسٹس سے کیا آپ نے ایک نامک رفارم پیکج کو ان کے ساتھ بھی ڈسکس کیا اور سپلیمنٹ ریکویسٹنس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوال تو کرلے پھر سپلیمنٹری نہیں نہیں چونکہ پہلے ڈسکسن میں اس کے حوالے سے اس کر رہا ہوں اس کا سپلیمنٹری تو بات میں کروں گا ہی وہ یہ ہے کہ اگر یہ سکیم واقعی بہت اچھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے تو کیا اس بات کا کوئی امکان موجود ہے کہ آپ اس پارلیمنٹ کے ذریعے اپنی کسی قانون سازی کے تبسط سے اس پارلیمنٹ کی مدت میں ایک سال کی توسیح کر سکے آپ کے آپ کے دونوں سوال جو ہیں ان کے جواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں مذہر اکبار ہوں ایڈی وی سے ہوں ٹو پارٹ کوئسٹن ہے پرائیمنٹر میرا آپ ہی کی حکومت تھی اور اعلان کیا گیا تھا ایک سکیم کا اعلان کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کوئی کرزہ نہیں لیا جائے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور کرزے لیے جا رہے ہیں حکومت کسی کی بھی ہو یہ فرمائیے گا کہ کیا گارنٹی ہے آپ کی کہ ایک تو جس طرح باقی ساتھیوں نے کہا کہ کوئی آنے والی حکومت اس کو ختم نہیں کر سکے گی اور جو پارلیمنٹ ہے اس کو اس پہ اترازات نہیں ہوگی اور سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ڈیریکٹ کوئسٹن ہے پرائیمنٹر مجھے معاف کیجئے گا اور خاص طور پر محترمہ مریم مارک زیب صاحب سے میری گزارش ہے اس کو معینڈہ کیجئے گا لوگوں کے سمجھنے کے لیے آہ جو ہے وہ میں پوز رہ جاتا ہوں آج کل کورس میں شریف فیملی کے کچھ فلیٹس کے کیس ہیں ٹھیک ہے جی پتا نہیں وہ ان کے ہے پتا نہیں وہ ان کے مجھے تو کم اس کم نہیں پتا آپ نے کہا کہ بینونے ملک جو اساسا جات ہیں ان کے اوپر اگر پانچ پرسنٹ ٹیکس دے لیا جائے گا تو وہ آپ نے لفظ استعمال کیا وائٹ ہو جائیں گے اساسے بھی اور منی بھی کیا یہ جو پرانے فلیٹس ہیں اور جو کیسز آج چل رہے ہیں اگر شریف فیملی ان کے اوپر پانچ پرسنٹ دے دیتی ہے تو کیا ملکی قانون کے مطابق ان سے اس کی ان کی پوچھ گیچ نہیں ہوگی سر تکیو دیکھیں آپ کو بتا دیا ہے کہ جو لوگ سیاست میں ہیں وہ اس کیم کا حصہ نہیں ہے تو اگر آپ میاں نواز شریف کے کیس کی بات کر رہے ہیں جو نیب عدالت کی زینت ہے تو وہ معاملات وہیں جا کر سن لیں کہ اس کی حقائق کیا ہیں لیکن کوئی شخص بھی جو ایکٹیولی سیاست میں ہے وہ اس کا اس سے مستفید نہیں ہو سکتا یہ اس کی بنیادی بات ہے سوال مرتع اسماعیل صاحب سے سر روپے کی ویلیو کے حوالے سے پچھلے دنوں جس طرح ڈی ویلیو کیا گیا اس کے بعد فوراں بات ہم نے دیکھا کہ اسحاق دار صاحب کی ایک بڑی زبردست قسم کی سٹیٹمنٹ آئی لندن سے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ابھی بھی کچھ حدشات جائی ہیں کہ یہ ایک سو پچیس تک جائے گا ایک سو تیس تک جائے گا رک گیا ہے کیونکہ ڈائریکٹ ایمپیکٹ جو بات کر رہے ہیں کہ جو فوراں ایسٹس ہیں ڈالر اگر کوئی باہر سے واپس پاکستان لاتا ہے تو اس پر ایک فیصد جو دو فیصد جو بھی اس ایمنیسٹی کے تیاد جو ایمپلیمنٹ ہوگا تو اس کا ڈائریکٹ لنک بانتا ہے یہ بتائیے گا کہ کیا سسٹینبل ہے یہ جو ویلیو آف روپی ہے اس حوالے سے دیکھیں اگر آپ کا ایسا ایسٹ ہے جو آپ کے ٹیکس ریٹرنز میں ڈیکلیئرڈ ہے اس کو کوئی لانے کی آپ کی مرضی ہے لائیں یا نہ لائیں لیکن یہ ایمنیسٹی ان احساسوں کو حاصل ہے جو ڈیکلیئرڈ نہیں ہے جو ٹیکس ریٹرنز کا حصہ نہیں ہے یہ ان کے بارے میں ایمنیسٹی ہے مسٹر پرامیسٹر شہباز کیا وہ اس میں شامل ہوں گے یعنی ہوں گے دوسرا یہ میرا جو ہے انٹریکٹ ٹیکس کا ہے جو آپ اس وقت دے رہے ہیں آپ گی پہ شوگر پہ پٹرولیم پہ کیا اس کو آپ ختم کر رہے ہیں یا نہیں جی اگر دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ حکومت کو ریونیوزی ضرورت ہوتی ہے پیسے بغیر مل تو نہیں چل سکتا تو پیسے آج انڈریکٹ ٹیکسیشن سے حاصل کیے جاتے ہیں تو جتنے ڈریکٹ ٹیکسیشن سے آئیں گے اتنے ہی انڈریکٹ ٹیکسیشن میں کمی آئے گی یہی اصول پوری دنیا اپناتی ہے دیکھیں جو ڈیپینڈنٹس ہیں جو ڈیپینڈنٹس ہیں کسی سیاستدان کے گورنمنٹ سرونٹ کے وہ اس کا حصہ نہیں ہے یہ پہلی بات ہی آ چکے ہیں پہلی بات یہی بتائیے شہباز این ایکسپس ٹریبیون سے جی ایک منہ ایک منہ ایک منہ شہباز سر شہباز این ایک سپس ٹریبیون دو سوال ہیں سر آپ کا اخبار یا پہلے بھی تین سوال کر چکے ہیں سر وہ اخبار بھی کوٹا مقرر کرتے ہیں چلیں آپ کو امنسٹی دے دیتے ہیں سر سر ابھی جو سوال ہوا تھا سزا کے اوپر اس پہ آپ نے فرمایا یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے میرا سوال یہ ہے کہ گاجرے تو آپ آج بانڈ رہے ہیں اور جو چھڑی ہے وہ کہہ رہے پارلیمنٹ استعمال کرے کیا یہ آپ کی پالیسی میں بنیادی فلاہ نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو پاکستان ایکنومک رفارم پروٹیکشن ایکٹ انیس سو بانوے جو میاں نواز شیف صاحب لے کے آئے تھے اس کا سیکشن فائیو اور انکم ڈیکس آرڈینس کا سیکشن ایک سو گیارہ چار اے یہ دو بنیادی ذرائع ہیں جس کے ویسے یہ پیسہ ستر سال یا جتنے بھی عرصے میں باہر جاتا رہا بلکہ جو زیادہ تر انیس سو بانوے کے بعد ہوا ان دو بنیادی ذرائع کو پلک کرنے کے لیے سکیم میں کیا ہے دیکھیں جہاں تک سزا کی بات ہے جو قانون بنتا ہے اس کو پارلیمنٹ ہی پاس کرتی ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ایکزیکٹیب اتھارٹی ہے جس کو ایکسرسائز کیا جا رہا ہے اور اس کو آرڈننس سے کور بھی دیا جائے گا اور قانون کا حصہ بنا دیا جائے گا جو آپ نے ٹیکس پرویجنز کی بات کی ہے لوپ ہولز کو ہم قانین سے بند کریں گے اگر کوئی ایسا لوپ ہول ہے جو ماضی میں استعمال ہوا ہے یا آج استعمال ہو سکتا ہے ان لوپ ہولز کو بھی ختم کیا جائے گا پرامیسر صاحب ایک تو پرامیسر صاحب ادھر ادھر ہے مائک میرے پاس ہے جی پرامیسر صاحب جس اس زائد ملک فرام ڈیلی میٹر صاحب آپ نے بنیادی مقصد یہ کہا کہ لوگ کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے بارہ لاکھ میں سے پانچ لاکھ تو زیرو ہیں اب یہ اس کو بارہ لاکھ جب آپ نے کر دیا ہے منیمم کتنے لوگ مزید ٹیکس نیٹ سے نکل جائیں گے یہ 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 تو بتا دیں بعد میں آنا تو بعد میں لوگوں نے جو آپ کی سکیم ہے اس سے اس سے نکلیں گے کتنے لوگ ٹیکس نیٹ سے جب آپ نے ریٹ کم کیا ہے ٹیکس نیٹ سے کتنے لوگ نکل جائیں گے دیکھیں اگر آپ کی انکم ہے آپ آپ نیل ٹیکس ریٹرن فائل آپ کے لازمی ہوگا آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے آپ بشک نیل فائل کریں آپ کہیں جی میرا کوئی ٹیکس نہیں ہے لیکن میں پھر آپ سے پوچھنے کا اختیار میرے پاس ہوگا کہ اگر آپ کا ایک لاکھ روپیہ مہینے کا بجلی کا بل ہے اور آپ ٹیکس نیل ریٹرن آپ نے فائل کیا ہے تو پھر کچھ سوال جواب تو ہوں گی ایسی جماعت ہے وہ اس وقت ملک میں ایک کیمپین چلا رہی ہے ووٹ کی قدر کرو ووٹ کو اہمیت دو آپ ایک عزت دو تو ایک آپ اتنی بڑی سکیم لے کر آ رہے ہیں اس کو پارلیمنٹ کے اندر جو کہ لوگوں کی نمائندہ ہے پاکستان کے عوام کی اس کے اندر لے جا کر ڈیبیٹ کیوں نہیں کروایا گیا کیوں آپ کو ضرورت پیش آئی کہ آپ اس کے اوپر صدارتی آرڈینیس ایک چلتی ہوئی پارلیمنٹ کے موجودگی کے اندر لے کر آ رہے ہیں اس کی ذرا وضاعت کر دیں جی پارلیمنٹ میں ہی جائے گا ایسے معاملات جب لائے جاتے ہیں تو ان میں ایک پروسس کو شروع کرنے کے لیے آرڈینس کا استعمال کیا جاتا ہے وہی ہم نے کیا ہے پارلیمنٹ اس کو ڈیبیٹ کر لے گی اس پر بات کر لے گی لیکن کوئی جماعت بھی سیاسی آپ مخالفت تو کریں گے ضرور کوئی نہ کوئی کریں گے لیکن سب اپنے منشور پڑھ لیں یہ پالیسی سب کے منشور سے مطابقت رکھتی ہے اور میں اس جماعت سے ضرور ملاقات کرنا چاہوں گا جو انکم ٹیکس ریٹس کی ریڈکشن کی مخالفت کریں پرمیلس صاحب ایک تو یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ چیزیں تو بجٹ سے ریلیٹڈ ہے اب بجٹ پیش ہونے میں تقریباً ایک مہینہ ہے آپ لوگ اس مرتبہ وقت سے پہلے پیش کر رہے ہیں تو بجٹ کا انتظار کیوں نہیں کیا اگر یہ اتنا ضروری تھا تو پچھلے یعنی آپ کو بھی پرائم منسٹر بنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تو اس سے پہلے کیوں نہیں کیا ایک سر اور چیز کی اگر وضاعت ہو جائے اس سے برائراز ریلیٹڈ نہیں ہے وہ آپ کے امریکہ کے دورے سے متعلق ہے ایک تو یہ کہ اگر وہ نیجی دورہ تھا تو اس میں آپ نے ان کے وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات کیوں کی دوسرا ائرپورٹ پہ ایکچولی آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے کیونکہ اگرچہ آپ کے پرائم منسٹر میانواز شریف صاحب ہیں لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر آپ ہیں اور آپ کی عزت پاکستان کی عزت اور خدا نخواست آپ کی بیزتی پاکستان کی بیزتی ہے تو یہ فیکچول پوزیشن کیا ہے آپ کے ساتھ ائرپورٹ پہ کیا واقعہ پیشہ پہلا سوال بھول گیا آپ کے پہلا کیا تھا بجٹ کے انتظار کیوں نہیں کیا بجٹ یہ وہ پالسی ہے جس کے افیکٹس بجٹ پر ہوں گے اور یہ بنانا آپ یقین کریں ہم چھے مہینے سے اس پہ کام کر رہے ہیں اتنی لوگوں سے مشورہ کیا رائے لی اس پر چھے چھے گھنٹے کی میٹنگز ہوئیں کیونکہ جو پالسی کامپلیکیٹڈ ہوتی ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتی تو یہ ایک بڑی سمپلی فائیڈ پالسی ہم نے بلاخر بنائی ہے اس میں دیر ہو گئی تو میں معذرت چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ معاف فرمائیں گے جہاں تک امریکہ کے دورے کا تعلق ہے نجی دورہ تھا ایک موقع ملا اپنے موقع کو امریکی نائب صدر سے مجھے جب امریکہ میں ملے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی آپ مناسب سمجھیں کہ امریکہ آئیں تو مل لیں ہم باتچیت کر سکتے ہیں ایک موقع تھا آپ نے باتچیت کی اپنا موقع فکر میں سامنے رکھا میرے ساتھ ڈیفینس اٹیشی جو بریگیڈیر صاحب ہیں وہ میرے ساتھ تھے سپیکیلیشن کا یہ حصہ نہیں ہوتا میں پچھلے چالیس سال سے امریکہ میں سفر کر رہا ہوں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہر شخص کو اس کیلوٹی سے گزرنا چاہیے چاہے میں مزریعظم ہوں یا نہ ہوں میری عزت پر کوئی حتق نہیں آتی میں نے بل کلنٹن کو بھی اسی سکیورٹی سے گزرتے کے دیکھا ہے میں نیجی دورے پر تھا میں ایف بی آئی سے ایجنٹ مانگ سکتا تھا ایم بیسی ان کو لکھتی ایجنٹ آتے وہ ادھر ادھر سے لے کر ہمیں جاتے تو یہ آپ فیصلہ کر لیں کہ سکیورٹی سے گزرنے میں کون سی بیزتی کسی کی ہوتی ہے میں اگر مزریعظم ہوں کل نہیں بھی ہوں گا میری عزت میں کوئی حرف نہیں آیا میں سمجھتا ہوں عزت میں اضافہ ہوتا ہے آپ جس ملک میں جائیں اس کے اقوانین کی عزت کریں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا جی میسٹر پرائیم نیسٹر میرا سوال ہے کہ ایک تو ایمینسٹر سکیم کے اوپر کافی تفصیلاً آپ نے بتا دیا اور سیاستدانوں کے بچے اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ بھی آپ نے کلیر کر دیا ہے لیکن ایک جو سوال جو سب کے ذہنوں میں ہے کہ معیشت ملک کی جو ہے اس وقت وہ کس درجے پر ہے چونکہ بار بار یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جو فورن ریزروز ہیں وہ بہت زیادہ نیچے چلے گئے ہیں ہماری کرنسی بری طرح سی ڈیویلی ہو رہی ہے اور مفتہ صاحب نے ٹیلیوین پہ آ کے کہا کہ انٹینشلی پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا اس کی ڈیڈیکشن کرنے کا اور ایک سو پندرہ روپے ایک سو سولہ پہ ڈالر چلا گیا ایک پہلو یہ ہے دوسرا محمد نواز شریف کہتے ہیں کہ جب سے انہیں نکالا گیا ہے تب سے ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہ حال ہو گئی ہے تو آپ کی حکومت آپ کے وزیراعظم وہ ہیں لیکن آپ جیسے کہ صافی صاحب نے کہا کہ وزیراعظم تو آپ ہی ہیں ملک کے تو کیا واقعی ایسی صورت حال ہے کہ معیشت تباہ ہوئی ہے ان کے جانے کے بعد اور آپ نے کیا اپنی زمداری پوری کی ہے اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے یا معیشت ویسی چل رہی ہے تینکیو میں اس بات سے کافی لوگوں کو تکلیف ہے کہ میں نے کہا کہ نواز شریف میرے وزیراعظم ہیں وہ میرے ہیں میں نے چار دفعہ ان کو وزیراعظم کا ووٹ دیا ہے تو میں یہ اس پیرائے میں کہتا ہوں کہ میرے وزیراعظم وہ ہیں میرے لیڈر ہیں اس لیے وزیراعظم میں ہوں اختیارات میرے پاس ہیں اور میں آج آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب سے میں وزیراعظم بنا ہوں مجھے میاں نواز شریف نے نہ کوئی فون کیا ہے نہ کوئی ہدایت دی ہے نہ ہاں کا ہے نہ نہ کا ہے یہ بات ذہن نشین کر لیں اور نہ میں کسی کی بات سننے والا آدمی مجھے اختیارات اگر مجھے دیئے گئی ہیں تو میں استعمال بھی کروں گا اس لیے یہ چیز ذہن سے نکال دیں دوسری جو بات کیا بات ملکی معیشت جو ہے اس پہ ہم آپ کو ایک علیہ دا بریفنگ دیں گے تاکہ آپ کو حالات کا علم ہو جائے بنیادی بات یہ ہے ہم ایک گروتھ فیز میں ہیں الحمدللہ ایک سسٹینبل ہائی گروتھ ریٹ ملک میں موجود ہے انفرسٹرکچر کی انپریسیڈنٹیڈ ڈیولیپنٹ پاکستان میں ہوئی ہے ہر قومی منصوبے پر آج پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں ایمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے سی پیک چل رہا ہے جو اب نے بات کی کہ نواشری صاحب نے کہا کہ پنامہ کیس کے بعد یہ بالکل صحیح بات ہے جب بھی ملک میں انتشار ہوتا ہے چاہے عدالت سے آئے چاہے سڑک پر ہو اس کے اثرات معیشت پر ہوتے ہیں تو اگر انسٹیبلیٹی ملک میں نہ ہو اور میں بالکل اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جو ایک دھرنا ہوا اس نے پاکستان کو کئی سال پیچھے کیا جو یہ کیسز بنے یہ جو ڈان لیس کے ایشو سے جو یہ پنامہ والے ایشو پیدا ہوئے جو کیسز عدالتوں میں آئے جو عدالتوں کے کاروائی سڑکوں کی زینت بنی اس نے ملک میں انسٹیبلیٹی پیدا کی یہ انسٹیبلیٹی نہ ہوتی آج ملک زیادہ ترقی کر رہا ہوتا میں صرف یہ بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں معیشت پر ہر معیشت کے ہر پہلو پر چند دنوں میں میں اور مفتہ صاحب ایک اور پریس کانفرنز کریں گے اداد اور شمار کے ساتھ زبانی بات سے نہیں آپ کو بتائیں گے چیلنجز ضرور ہیں کون سی اکانومی ہے جہاں چیلنجز نہیں ہوتے پاکستان کی بھی چیلنجز ہیں روپی کی جو قیمت ہے وہ اپنی اصل سطح پر اس کو آنا چاہیے کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگا کوئی ملک بھی آرٹیفیشلی کرنسی کو فلوٹ نہیں کر سکتا اگر آپ یہ نہیں کریں گے ایکسپورٹس میں بڑھ جاتی ہیں اس لیے ہم نے وہی فیصلے کیے جو ملک کی حق میں تھے اور اس کے اثرات معیشت پر نظر آتے ہیں اور اے انشاءاللہ سسٹینبل معیشت آپ کو ملے گی کرنٹ اکاؤنٹ کے چیلنجز ہیں ہم ان کو منیج کر رہے ہیں سر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹیکس فائلر ہوتے ہوئے ٹیکسٹور ہیں اگر آپ الیکشن کمیشن میں سیاستدانوں کے انتخابی گوشتاروں پر نظر ڈالیں تو کسی کے پاس ذاتی گھر نہیں ہوتا انہوں کے پاس ذاتی گاڑی ہوتی ہے اور کچھ بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں اور ایوینڈ کا محل ہو جب بنی گالا کا محل ہو چند ہزار یا چند لاکھ میں ان کی ٹیکس جو پی کرتے ہیں تو یہ ٹیکسٹوری ہوتی ہے فائلر ہوتے ہو ٹیکسٹور جو لوگ ہیں ان کے خلال کو کچھ سزائیں آپ ان کو دے رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ویزیبیلٹی نہیں تھی اب وہ ویزیبیلٹی سسٹم سے آ جائے گی اور کوئی بھی ٹیکسٹوری نہیں کرسے گا چاہے وہ سیاسدان ہو غیر سیاسدان ہو صحافی ہو کسی اور شومے سے تعلق رکھتا ہو ٹیکس سب کو ادا کرنا پڑے گا وزیراعظم صاحب آپ نے بالکل اوپننگ ریمارکس میں فرمایا تھا کہ آپ نے تمام سٹیک ہولڈر سے طویل مشاورت کی ہے اس وقت ملک کے دو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ایک آرمی ہے فوج ہے جو بارہا آرمی چیف بھی ڈی ایس پی آر بھی ٹیکس پر اور ٹیکس کے نظام پر اور پاکستانی معیشت پر بات کر چکے ہیں اور دوسرا عدالت ہے روزانہ ہم ریمارکس میں دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی معیشت پر اور ٹیکس پر بات کرتے ہیں کیا ان دونوں کو اس بارے میں اعتماد میں اعتماد میں لیا گیا ہے آپ کسی ٹیکس سٹیک ہولڈر سے یہ سٹیکچر کی بات کر لیں انشاءاللہ آپ کو کسی سے مخالفت نہیں ملی مخالفت ہوئی تو مجھے آگے بتا دیں جی چلے سن لیں دو جی کر لیں تین تین سوال اور کر لیں اب ادھر سے ادھر سے کریں جی 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 پرائیمیلز صاحب سید مشتبہ رضوان اساس گروف اپنے اس پر پر سے جی یہ ٹیکس کے بارے میں تو بہت ساری باتیں آپ نے بھی کی میں ایک آپ کو چھوٹی سی ایک ایک گاؤں میں ایک کوئے میں کتا گر گیا وہ لوگ ادھر سے پانی نکال نکال کے اس کو نکالتے رہے مگر کتا نہیں نکالا کسی سیانے نے کہا اس کتے کو پہلے باہر نکالو تو یہ جب تک آپ ٹیکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جب تک اس کو آپ صاف نہیں کریں گے کوئی ٹیکس پہ آپ کے پاس اضافہ نہیں ہوگا یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں کر اپشن جتنی ہے وہ میں اگر ٹیکس دینے جاتا ہوں اگر ایک لاکھ روپے تو وہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ دس ہزار مجھے دیں باقی نوے آپ بچائیں تو وہ جب تک ان کو نہیں آپ ٹھیک کریں گے آپ کے پاس ٹیکس پہنی آئیں گے میری بات آپ نے گوھر سے سنی نہیں ہے یہی بات میں نے بھی کی ہے اور اسی کا بندباس ہم نے کیا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ جی آپ سے ملاقات ہوئی اس حوالے سے بہت سی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں تو آپ اگر پتانا پسند کریں کہ آپ چیف جسٹر صاحب آپ کے پاس گئے تھے اور آپ ان کو کیا دے کے آئے اور ان سے کیا لے کے آئے میں نے چیف جسٹر صاحب سے ٹائم مانگا تھا ملکی معاملات پر مشاورت کے لیے اور یہ میری رنگی میٹنگ تھی اور جو ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں ملکی باتیں ہی ڈسکس کی ہیں کوئی ذاتی بات وہاں پر ڈسکس نہیں ہوئی اور مجھ پر کوئی ایسی ابلیگیشن نہیں ہے کہ جو دو اشخاص کے درمیان بات ہوئی ہو ملکی معاملات ہم نے ڈسکس کی ہیں ہم نے جی میں نہ ادالت ہوں نہ میرے پاس نہ میں کوئی جا جوں نہ میں پولیس والا ہوں میں نے ایک بڑی سیدھی بات کی ہے کہ جن لوگوں نے فوٹ خرید کر سینٹ میں آئی ہیں اور اگر چیئرمن سینٹ ان کے ووٹ خرید کے منتخب ہوئے ہیں تو کیا اس سے ایوان کے وقار میں اور جمہوریت کے وقار میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں میرے پاس جو ریپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ الیکشن میں بہت سے سینٹر ووٹیں خرید کر آئے ہیں اور چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں بھی پیسے کا بے پناہ استعمال ہوا ہے یہ میں پبلش نہیں میں جو میرے پاس نالج ہے میں پبلش ہر چیز پبلش نہیں ہوتی اس کا بڑا آسان حل ہے بڑا آسان حل ہے جو لوگ متخب ہوئے ہیں ایک حلفیہ بیان دے دیں اس ملک کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں حلفیہ بیان دے دیں کہ میں اللہ کو حضرت ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی پیسہ استعمال نہیں کیا کوئی سی ایم پی کو خرید کر سینٹ میں نہیں آیا سینٹ چیئرمن صاحب یہی فرما دیں کہ میرے الیکشن میں کوئی پیسہ استعمال نہیں ہوا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن میں اس خرابی کے خلاف بات کرنا اس کے خلاف کوشش کرنا اس کو عوام کے دارہ میں لے کر جانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے مزید عطم صاحب یہ فرمائے اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کل کو اگر چیئرمن سینٹ آپ کو ایوان میں بلاتے ہیں تو کیا اس ایوان میں آپ جائیں گے اور دوسرا سوال لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بڑے دعوے کیے گئے تھے لیکن نبی رمضان آنے والا لوڈ شیڈنگ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اس پہ کیا کہیں گے چیئرمن سینٹ جو ہیں ان کو مجھے بلانے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اس لیے اور میں نے ایک بڑی وضاعت سے ایک بیان کیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا ہے اگر وہ لوگ جو آج چیئرمن سینٹ یا سینٹرز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں پریس کانفرنس کر کے کہہ دیں عمران خان کہہ دے کہ میرے چودہ ایم پی اے نہیں بکے وہ بکے ہیں تو کس نے خریدے ہیں میں نے تو نہیں خریدے اب تو یہ وہ فلانا سیکھ گیا ہے فلانا یہ کر گیا ہے تو یہ چیزیں ایوان جمہوریت کے لیے بری ہیں میں ان کو برا کہتا ہوں آج بھی برا کہتا ہوں کل بھی برا کہوں گا اور برا سمجھتا ہوں اس لیے کسی نے استحقاق مجروع ہوتا ہے تو مجروع ہوتا رہے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن جو برائی ہے اس کے خلاف بات کرنا میں اس عوضے کا بھی فرض منصبی سمجھتا ہوں اور ذاتی طور پر بھی اگر میں نے سیاست میں تیس سال گزارے ہیں تو میں باعزت رہنا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کی نظر میں جو چوری کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آگر کہہ دے کہ ہاں ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے جو پیسے لے کر سینیٹر بنے یا پیسے لے کر چیئرمن بنے لوڈ شیڈنگ کی بات ہے لوڈ شیڈنگ ملک میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے صرف وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر یہاں ٹیکنیکل مسئلہ ہو آج آپ دیکھ لیں اور یہ اس پر پر پریزنٹیشن کریں گے آپ کے سامنے اگلے چند دنوں میں کہ اس وقت کیا کیفیت ہے لوڈ شیڈنگ وہاں ہوتی ہے جو ہائی لاؤس فیڈرز ہیں جو ملک میں چالیس فیصد فیڈرز جو ہیں جہاں پر چوری زیادہ ہے وہاں پر دو گھنٹے سے آٹھ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ساٹھ پر کوئی نہیں ہوتی کوئی ٹیکنیکل ریزنز آئیں آج بھی آندھی چلی ہے بہت سے ٹیکنیکل ریزنز ایسے آتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لیکن جہاں تک بجلی کی سپلائی کا مسئلہ ہے الحمدللہ بجلی کی سپلائی آج پوری ہے کچھ کچھ جو صورتحال اس وقت موجود ہے ایمینسٹی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے ایمینسٹی میں ایف ای ٹی ایف میں پاکستان اس وقت وہاں بڑی کروشل سجیوشن ہے پاکستان کی اور اس وقت ہم اس وقت یہ سکیم لانچ کرنے جا رہے ہیں کیا بین القوامی سطح پہ کیا ایمج پاکستان کا جائے گا جو پیسہ وہاں سے پاکستان آئے گا اس کی کیا صورتحال ہوگی اور دوسرا ایک آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں فرنس آئیل مافیا کا خاتمہ کروں گا اب پھر آپ نکال اجازت دے دی ہے فرنس آئیل مافیا کو کہ آپ امپورٹ کریں دیکھیں ملک میں فرنس آئیل پلانٹس ہیں دس آزار ٹان فرنس آئیل ملک میں بنتا ہے جب گرمیاں آتی ہیں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے ہم اس وقت ان فرنس آئیل پلانٹس کو چلاتے ہیں پاکستان دنیا کا سیکنڈ لارجس فرنس آئیل امپورٹر تھا چار مہینے میں کوئی فرنس آئیل امپورٹ نہیں ہوا جیسے ہی نئے پلانٹس آن لائن آتے جائیں گے فرنس آئیل کے پلانٹ بند ہوتے جائیں گے پاکستان ان کو افورڈ نہیں کر سکتا میرا نام عثمان خان ہے سما ٹی وی ایم سے دورہ ہونے سے تو آگے بتاؤں گا نا عثمان خان سما ٹی وی سے آپ کی گفتگو سے ایسے لگ رہا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو بہت سارے الیکشن جو ہم نے دیکھے جس قسم کے ہوتے ہیں اور میڈیا کے سامنے ایک سینٹ کا الیکشن بھی ہوا تھا آپ بازید ہیں کہ وہ الیکشن چوری ہوا مینڈیٹ چوری ہوا مری میں جو ہے وہ اب الیکشن آ رہے اور مری میں گیس کے پائپ لائن بچھائی جا رہی ہیں کہیں زمنی الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پر موٹ سائیکل دی جاتی ہے تو کیا یہ رشوت کے زمرے میں نہیں آتے یہ ووٹ چوری کے زمرے میں یہ سارا کام نہیں آتا جو کہ آپ کی پارٹی سے بھی ہوتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے دوسرا سوال سر سن لیجے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ سی پیک کے اوپر سی پیک کے اوپر بہت سارے خچات سامنے آ رہے اور سنائی یہ ہے کہ بہت سارے اکنومک زونس جو بننے تھے وہ بنانے سے چائنہ نے معذرت کر لی ہے جی آپ کے گھر میں گیس ہے نہیں گھر میں گیس لگی ہوئی ہے نہیں نہیں بتاہی نہ یار تو اگر آپ کے لگی ہے تو جو لوگ مری میں رہتے ہیں ان کو گیس کا حق نہیں ہے نہیں وہ اس ملک کے شہری نہیں الیکشن سے پہلے نہیں میں پانچ سال کے متخب ہوا تھا اور جتنی گیس میں نے الحمدللہ لگائی ہے پورے پاکستان میں پچھلے پینسٹ سال میں نہیں لگی تھی اگر مری میں لگ رہی ہے تو انشاءاللہ اور لگے گی میرے خیر آپ سوال ختم ہوگی پرائیم نیسٹر صاحب ایک سیکل ایک سیکل آج سے میں لگ رہا وزیراعظم شاہد خاکان عباسی پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے ٹیکس ایمنیسٹری سکین کے بارے میں بھی بتایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو انکم ٹیکس ریٹ ہے اس کو بھی کم کیا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹیکس ایمنیسٹری پیسے بنانے کیلئے نہیں ہے اس سے پولیٹیشنز فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے لیکن جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس ریٹ جو ہے انکم ٹیکس ریٹ وہ کم کرنے سے لوگوں کی تعداد بڑھے گی جو اس ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں گے خبر کی دنیا سے فیلال اتنا ہے یہ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجئے ماری ویبسائی دنیا نیوز دورتیوی اور دیکھتے رہیے دنیا نیوز ماری ویبسائی دنیا ماری ویبسائی دنیاrån